سنا ہے میلا لگا ہے حسین چہروں کا پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کی نہیں پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کی نہیں حضرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تقریر سننے کا نہیں بلکہ تقریر کھانے کا وقت ہے آپ لوگ تقریر افتھا رہے ہیں آپ سننے ہی رہے ہیں بارہ حضرات جب میں اکثر اتر پردیس میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں وہاں کہ بارہ بجے کے پہلے لوگ زبانی سبحان اللہ بولتے ہیں اب بارہ بجے کے بعد روحانی سبحان اللہ بولنے لگتے ہیں تو اب وہی ہو رہا ہے بیار رہا کی اب آپ زبانی نہیں بول رہا ہے روحانی بول رہا ہے بارہ حضرات تھوڑا سا خور آپ چطر ویری صاحب سے ملاقات کر لیجئے اس سے پہلے ہمارے پوشٹر میں آپ نام سنے ہوں گے شاہکار ترنم حضرت جناب خرشید صاحب بڑی دیر سے اسٹیز پرویٹے ہوئے ہیں ہمارے شورائے کرام ایسے ہیں کسی کو بس پکڑنا ہے کسی کو ٹرین پکڑنا ہے کسی کو پلین پکڑنا ہے اس مجبوری میں اب تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آباب کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ بیچارے لگ بگ سرے سام سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تک ان کی شائری نہیں ہو پائی ہے ان کی شائری ہو جائے اس کے بعد چطر ویری صاحب سے ملاقات کرا دی جائے گی میں بغیر کسی لمحے انتظار کے خرشید ساحل مدن پوری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں سبھی لوگ محبتوں سے استعمال کر دیجئے بولنگ لواس سے جارہ نعرہ لگا دیجئے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت ماہ تیبہ کانفرنس نعوے خرشید ساحل مدن پوری نعرہ تکبیل نعرہ رسالت ان کے در پہ فرشتے باری باری ناک پڑتے ہیں سکندر بن کے تیبہ میں بھکھاری ناک پڑتے ہیں خدا نے کیا بنائی میرے سرکار کی صورت نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری ناک پڑتے ہیں اللہ سبحان اللہ